ہمارے چینل لوجکل ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ہائی لوجکل ٹاک فیملی کیسے آپ سبھی لوگ سوگت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل لوجکل ٹاک میں گئیز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اس کے لیٹنگ کریم کے بارے میں جس کا نام ہے ملانورم لائٹ کریم ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے کریم کا استعمال کیوں ہوتا ہے اس کے مین انگریڈینٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو کیسے استعمال کریں کہ اس کا اچھا ریزلٹ آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں یہ جو ملانورم لائٹ کریم ہے یہ ایک ایفیکٹیو ٹاپیکل کریم ہے جس کا استعمال ہوتا ہے جو ڈارک کلر پیچز ہو جاتے ہیں اسکن پہ یعنی کالے داگ دھبے جو ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ فریکلز جو لائنز پڑ جاتے ہیں سکڑن ہو جاتی ہے سپورٹ جو سکن پہ ہو جاتے ہیں کالے داگ دھبے چاہے وہ دھوپ کی وجہ سے ہوا ہو چاہے وہ ہارمونال چینجز سے ہوا ہو یا پھر وہ ایجنگ کی وجہ سے ہوا یعنی ایک جو 30 پلس ایج کے بعد جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے یہ ان ساری پرابلم کو دور کرتے ہیں اس کے جو مین انگریڈینٹ ہے وہ مین انگریڈینٹ کے طور پر اس میں ہائیڈروکینون ملا ہوا ہے باقی آدھر انگریڈینٹ بھی ملے ہوئے ہیں ہائیڈروکینون کا جو کام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جو ایک انزائم ہوتا ہے ٹرائرو سینیز جو کی ملائلین کے پاتھوے میں آتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا ملازمہ کی کنڈیشن پروڈیوس ہوتی ہے یا پگمنٹیشن جو ہو جاتا ہے اس انزائم کو جو ہے وہ انیویٹ کرتے ہیں یعنی اس کی ایماؤنٹ کو کم کرتا ہے اس کے آکشن کو رکتا ہے جس سے کی جو آپ کا جو کنڈیشن آ جاتی ہے پگمنٹیشن کی یعنی چہرے پہ کالے داگ دبے ڈاگ سرکل اور ڈس کلر پیچز جو پڑتے ہیں وہ چیزوں کو نہیں ہونے دیتا ہے ساتھی ساتھ یہ ملائلین کے پروڈیکشن کو بھی گھٹاتا ہے جس سے کی چہرے کا جو ان ایون سکن ٹون ہوتی یعنی چہرے کا کلر آدھا کچھ اور آدھا کچھ اور کہیں کالا کہیں صاف ایسے جو دیکھتا ہے یہ انہاری پروڈیکشن کو بھی گھٹاتا ہے ساتھی ساتھ ملازمہ جیسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے چہرے کے داگ دبے ہٹاتا ہے اس کے لائنز ہٹاتا ہے اس کو پوری طرح سے ایون ٹون پروائیٹ کرتا ہے یعنی چہرے کو ایک رنگ کا بناتا ہے اور اسکن کو گورا کرتا ہے جو دھوپ سے اسکن جل جاتی ہے کالی پڑ جاتی ہے ہمارے چہرے پہ جو نشان پڑ جاتے ہیں اس کو دور کر کے ہمارے اسکن کو فیر اور گلوئنگ اور نیشنل طریقے سے گورا بنانے میں مدد کرتا ہے اس میں جو پکنو جنال ملا ہوا ہے وہ یووی ریڈیشن کے ایفیکٹ کو کم کرتا ہے یعنی دھوپ کی وجہ سے جو ہمارے چہرے پہ چھائیاں داگ دبے پڑتے ہیں اسکن جلتی سکرتی ہے یہ اس ایفیکٹ کو کم کرتا ہے ساتھی پرو سائنیڈین اس میں جو ملا ہوا ہے اس کا ایک انٹی ایجنگ ساتھ ساتھ انٹی انفلامیٹری ایفیکٹ ہے یعنی جو ایجنگ کے جتنے بھی سائنس سیمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے پہ موہاں سے لائنس پڑنے لگتی ہیں اس ساری پرابلم کو دور کرتا ہے ایجنگ کے ایفیکٹ کو دور کر کے آپ کے چہرے کو جوان اور گورا اور چمکدار بنانے میں بہت زیادہ ہیل فول ہے اور چہرے پہ جو داک دھبے کے ساتھ ساتھ جو سوجان آ جاتی اس کو انفلامیشن بولتے ہیں ریڈنس آ جاتے ہیں یہ اس پرابلم کو بھی دور کرنے میں بہت زیادہ ہیل فول ثابت ہوئی ہے اس کا استعمال کا طریقہ بولیں دوستو تو اس کو آپ کو دن میں دو بار لگانا ہے بہتر ہوگا کہ آپ رات میں اس کو خاص کر لگائیں کیونکہ اگر رات میں لگا کے سوتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ رات بھر بہت اچھا رہے گا اور ایسی کریموں کو دن میں بھی لگا کے سن ایکسپوزر میں نہیں نکلنا چاہیے جب بھی نکلیں تو ایک اچھی سنسکرین کا استعمال کریں جس سے کی جو دھوپ کی جو رویوی ریز ہوتی جس کی وجہ سے چہرے پہ کالے داک دھبے پڑتے ہیں اس رویوی ریز سے چہرہ بچ سکیں اور چہرہ دوبارہ سے کالا نہیں پڑے آپ کا جو نیچرل گروہ ہے وہ برقرار رہے ہیں اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے دیلی کم سے کم تین مہینے تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہتر اور اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ کو شروعاتی کم سے کم پندرہ دنوں میں اس کا ریگلوری یوز کرنا ہے جس سے کی آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے دھیان رہے دوستوں کی اس کو جب بھی لگائیں لگانے سے پہلے ایک پیچ ٹیس ضرور کریں یعنی ہاتھ یا پیر کی کسی بھی سکن پیس کو لگا لیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی طریقے کا رییکشن نہیں ہوتا ہے کوئی خجلی کوئی دانہ سوجن الرجی نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو ایسی کوئی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے کوئی الرجی دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس کو اپنے چہرے پر نہ لگائیں اور اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں تو فرن یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اسے میلا نارم اس کی لائٹننگ اور برائٹننگ ڈے کریم پہ آپ اس کو دن اور رات دونوں ٹائم لگا سکتے ہیں بس خاص دھیان رکھیں اس بات کا کی بہت زیادہ دھوپ میں نکلنے سے بچیں اور جب بھی نکلیں تو کوئی اچھی سنسکرن کا استعمال ضرور کر لیں ویڈیو پسند ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اپنے کوئی بھی سوال ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں میں جلدی فیر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے اپلوڈڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر